بسم اللہ والخمدل اللہ والصلاة والسلام علی شرف المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ جمعین ومن تبعہم بخصان علیہ مدین محترم اسیوز مدران عزیز یوٹ لیڈرز اور سٹورنٹس لیڈرز رفقہ اور ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اسیوز کے لیڈرز اور کیڈرز کو سولیڈاریٹی یوٹ مومن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم اجتماع میں اسیو آل انڈیا کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے سولیڈاریٹی یوٹ مومن کو موقع دیا رفقہ اور ساتھیوں ہمارے زمانے کو چند ترمینولوجیز میں ڈیفین کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ استحالات یہ ترمینولوجیز میں پوسٹ ٹروت یا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات جذباتی طور سے پیش کیا جاتی ہے اس طرح ہر جھوٹ باتیں بہت آسانی کے ساتھ حق کی طرح سپڑ کیا جاتی ہے اس میں پرنٹ میڈیا، ویشل میڈیا، سوشل میڈیا سب یوز کرتے ہیں گوری لنگیش اپنے لنگیش پتریہ کے آخری ایڈیٹوریل کا ہیڈنگ دی ایج آف فیک نیوز تھے دوسرا ٹرمینولوجی پوسٹ نارمل ٹائم ہے اس کا مراد یہ ہے کہ جو سوسائیٹی میں پولیٹکس میں اکانومی میں اچانک چینجز آ جاتی ہے اس کا مراد یہ بھی ہے جو ہماری سوسائیٹی ایک رسک سوسائیٹی بن گئی کسی بھی ٹائم میں کسی بھی جگہ پہ بوم بلاسٹ ہو سکتا ہے اس طرح کسی بھی ٹائم میں جو گلوبل وامن سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس کے سب سے اچھا مثال ہم دیکھا ہے کہ جو ڈنال ٹرم کی طرح ایک پاگل آدمی ایک دن میں گلوبل پولیٹیکل لیڈر بن گیا تیسرا ٹرمینولوجی یہ ہے پوسٹ سوسائیٹی ایج ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ ڈی پولیٹیسیشن آف پولیٹیکس اس کے نتیجہ میں ہر انسان کو پولیٹیکل سوشل ذمہ داری سے یہ جذبات سے علیک کر کے ہر انسان انڈیویجلنز کا غلام بن گیا اس طرح ان تینوں ٹرمینولوجیس میں پوسٹ ٹروت ایرہ پوسٹ نعمل ٹائم پوسٹ سوسائیٹی ایج یہ نیا زمانے کو ہم کو ڈیفین کر سکتے ہیں نوجوان اور ساتھیوں ہمارے زمانے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کے خلاف ایک گلوبل اتحاد پیدا ہوا اس کے لیڈرشپ میں گلوبل لیول پر زائنسٹ لوگ ہے اور امبیریلس لوگ ہے ہماری دیش میں اس عداوت کو پہلانے کے لیے سنگ پریوار کوشش کر رہی ہے آج دنیا کی سب سے طاقتوار ملک امیریکہ سے لے کے چوٹا ملک میانمر تک اس عداوت میں شرکت کر رہی ہے نوجوان اور ساتھیوں 2014 میں ہمارے دیش میں سنگ پریوار نریندر موڈی کی لیڈرشپ میں پاور میں آگئی اس کے بعد وہ لوگ دو اہم کام کر رہے ہیں ایک تو ان کے خلاف جو بھی آواز اڑ رہی ہے تو ان آواز کو خاموش کر رہے ہیں گاندی جی سے شروع کر کے 2014 کے بعد نریندر دبول کر یمم کل برگی گو بند پنسہ رسلے کے گوری لنگیش تک پہنچ رہی ہے نوجوان اور ساتھیوں اس حالت میں ہمیں مایوس ہونے کی موقع نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ یاد رکھنا چاہیے وَالَّذِينَ جَاہَدُوا فِيْنَا لَنَخْدِيَنَّكُمْ سُبْلَنَا تاریخ گواہے کے ہر دور میں امت مسلمہ کو آزمائش فیز کرنا پڑا ان آزمائشیں اسلامی تاریخ میں نئے نئے راستے کولا خلاف ختم ہونے کے بعد الاخوان المسلمون پیدا ہوا اور جماعت اسلامی ہند بھی اس طرح چیلنجز کو فیز کر کے اسٹابلش ہوئی اسلامی تاریخ سے سبق لے کے ان حالات کے سامنے عزت سے کڑے ہوکے آگے بڑھنے کے لیے نو جوان تیار ہوانا چاہیے اس میں نو جوان اور سٹوڈنس کو بہت اہم رول ہے آپ کو معلوم ہے 2016 میں وکسفورٹ ڈکشنری کا ویڈ آف دے ائیئر پوسٹ ٹروت ہے 2017 میں ویڈ آف دے ائیئر یوتھ کوک ہے یوتھ کوک یہ ہے یوتھ اور سٹوڈنس کے کام کے دریہ کسی پولیٹیکل ایکنامک سوشل چینجز آگیا تو اس کو یوتھ کوک نم سمجھتے ہیں سو ان حالات کے فریس کرنے کے لیے اسلام میں ہم کو گیڈلینز ہے پہلی بات یہ ہے کہ ریشسم چھوڑنا چاہیے اور بردر خود کو اسٹابلش کرنا چاہیے زائنیسم ایمبریلیسم فاشسم ان تینوں ایڈیولوجیز کا بیس ریشسم ہے ریشسم میں انسان کا ڈگنیٹی برت سے ہوتی ہے اسلام میں اس کے خلاف یک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ڈگنیٹی برت سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے یا ایوہ الناس باپ کا بیٹا یا بیٹی ہے اس بردر ہوت کا کنسپٹ ہمارا دیش میں پہلانا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب لا فضل لی عربین دوسری بات یہ ہے کہ اسلام دیگر ذریعات سے اس لیے الگ ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی عدر نہیں ہے اس کا اچھا نمونہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا ریلیشن کرنا وہ کون ہے وہی ہے مؤمن چاہے اپنی پڑوسی ہندو ہو یا کرسچن ہو یا مسلمان ہو تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے اسی حالات میں خوت سے عزت سے کریج کے ساتھ کونفیڈنس کے ساتھ ہم آگے بڑھنا ہے ہم ابھی فبروری مہینے میں ہیں فبروری مہینہ ہمیں کچھ یادیں بلاتی ہے تاریخ میں اس مہینے میں چند عظیم شخصیات کی شہادت ہوئی سب سے پہلے امام شہید حسن البنہ رحمہ اللہ ہے شہید حسن البنہ کی شہادت کے بعد بھی ظالم لوگ ان کو دردتے تھے ان کی شہادت سے انسپیر ہوکے شہید سید کتب کی طرح ہزاروں شخصیات شہادت کا درجہ حاصل کیے دوسری شخصیت شہید مالکم ایکس ہے امیرکہ میں بلات کے لیے ان کے حقوق پردل کرنے کے لیے کرنے کے لیے کڑے ہوکے مظلوم لوگوں کے حفاظت کیا آخر میں ان کو بھی ظالم لوگ قتل کیا تیسری شہادت ہمارا دیش کا شخصیت ہمارے دیش میں چند سال پہلے قتل گیا گیا شہید شاہید عظمی ہے انہوں سندھ مسلم یوت کے عرص کے خلاف انہوں نے آواز اڑائی آخر میں ظالم لوگ ان کو قتل کیا شہادا کبھی بھی مرتے نہیں ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَغْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ ہر شہادت کے بعد بہت سارے مجاہدیں پیدا ہوتے ہیں تاریخ اس کی گواہ ہے ہم نوجوان اور نوجوان کریج کے ساتھ اور کونسیڈنس کے ساتھ عزت کے ساتھ قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یا خوف سے در گزرے یا جانی سے گزر جائے مرنا ہے کیا جینا ہے ایک بات تہر جائے میرے عزیز ساتھی ہوں یہ پوسٹ پوسٹ ٹروت ارہ میں یقین محکم کے ساتھ یہ پوسٹ نورمل ٹائم میں عمل پئی ہم کے ساتھ یہ پوسٹ سوسائیٹی ایج میں محبت فاتح عالم کے ساتھ ہم آگے بڑھنا ہے میرے صحیح و رفقہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سانے آسمان عربی ہے و آخر دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ